امی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے بڑے ابو کا جو بھی کام ہوا کرے وہ مجھے بتایا کرے خیر آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو کسی پر شک ہے پولیس کو آپی جانب سے کلو مل سکتا ہے مراد کیس تو کافی سمپل ہے تم اس وقت کہاں سے آ رہے ہیں نماز پڑھنے گیا تھا تو وہ نماز تمہیں میری جانسو سے کرنے کی سیلری ملتی ہے اگر ملتی ہے تو بتا دو تم اس سے زیادہ دے دوں گا اٹھو سائٹ سر کالی بلے کی طرح میں راستہ روکتے رہتے ہی نئے مالک کا نام بیریسٹر بران حسن ہے اموشنل ہوئے پہ گئے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے تمہا لگ رہے ہیں جیسے کسی بلی نے نوچا ہے کچھ زیادہ غلط ہو گیا اسلام علیکم میورز اس دوران امار کی والدہ اسے اٹھانے کے لیے اس کے روم پر کے پاس آئے گی اور جیسے ہی وہ ناکنگ کرے گی تو امار ایک دم سے اٹھ جائے گا اور وہ مہت زیادہ سہمہ ہوا ہوگا اور دروازہ کھولتے ہی وہ کہے گا کہ میں نے کسی کا خون نہیں کیا تو اس کی والدہ اسے پوچھے گی کہ کیا ہوا یہ تم کیا کہہ رہے ہو والدہ کی باتیں سن کر امار کو ہوش آ جائے گا اور وہ اپنی والدہ سے کہے گا کہ کچھ نہیں میں خواب دیکھ رہا تھا ویورز جبکہ دوسری طرح پولیس ڈڈ باری کی انویسٹگیشن شروع کر دے گی اور انویسٹگیشن کے دوران وہ امار کے دوستوں کو گرکتار کر کے لے جائے گی جبکہ امار کو اس بارے میں کوئی بتا نہیں ہوگا انویسٹگیشن کے دوران جب پولیس امار کو لے لے اس کے گھر آئے گی تو اس پر اس کا والد بہت زیادہ غصہ ہو جائے گا اور وہ پولیس سے کہے گا کہ میرا بیٹا ایسا کام کر ہی نہیں سکتا بلکہ میرا بیٹا کہی گیا ہی نہیں تو پولیس اسے کہے گی کہ ہمارے پاس کچھ ایسے ثبوت ہے جو اس طرف نشاندہی کر رہے کہ تمہارے بیٹے کو بھی وہاں دیکھا گیا ہے ویورز اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امار اس کیس سے بچ پاتا ہے یا نہیں کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا